بولی وڈ کی کئی مشہور جوڑیوں کے حوالے سے پیشگوئی کرنے والے ہندو پندی جگتنات گرو جی نے ابھی شیخ اور اشویریہ کے درمیان علیتگی کی پیشگوئی کر دی بھارتی میڈیا پر گزشتہ ایک برسے ابھی شیخ اور اشویریہ رائے کے درمیان طلاق کی افواہیں سرگرام ہیں جن پر جوڑے کی جانب سے تاحال کسی قسم کا ردیعمل نہیں دیا گیا بھارتی بزنس ٹائیکون مکیشن بانی کے چھوٹے بیٹے آنند تبانی کی شادی کی تقریب میں ابھی شیخ بچن کو اپنے والدین امیتاب بچن اور جیہا بچن کے ہمراہ شرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ اشویریہ رائے بچن اور ارادیا کو تقریب میں تنہا آتے دیکھا گیا ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوئیں تو ایک مرتبہ پھر یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ دونوں میں معاملات ٹھیک نہیں ہیں ان افاہوں کو اس وقت مزید ہوا ملی جب ابھی شیخ نے سوشل میڈیا پر بھارتی صحافی کے جانب سے شیئر کی گئی طلاق سے متعلق پوسٹ پر لائک کیا بعد ازہ سینئر ادکار امیتاب بچن کی پوسٹ نے بھی سوشل میڈیا سارفین کی توجہ اپنی جانب مبزول کرا لی جس میں درد تھا کہ مشکل اور کٹھن کام کی طرف واپسی ہوگی لیکن زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی جوڑی محلیتگی کے حوالے سے جگننات گروہ جی نے کیا کہا بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جگننات گروہ جی کا کہنا تھا کہ دونوں کے تعلق میں ایسا بہت کچھ ہے جو لوگ نہیں جانتے علم نجوم کے مطابق دونوں کی شادی کا چلنا مقدر میں نہیں تھا لیکن بیٹی ارادیہ کی محبت نے اس جوڑی کو ساتھ رہنے پر مجبور کیا ابھی شیخ اور اشویریہ کی پیدائشی زائچے کے مطابق جوڑی کے درمیان علیہ کی کافی عرصے پہلے ہی موجود تھی لیکن چونکہ ابھی شیخ اور اشویریہ دونوں ہی سمجھدار ہیں چنانچہ دونوں نے اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کی لیکن دونوں کی کنڈلیاں رشتے پر منفی اثر ڈالتی ہیں جگننات نے پیش گوئی کی کہ حالات کی وجہ سے ابھی شیخ اور اشویریہ جلد ہی الگ ہو سکتے ہیں طلاق کا نہیں کہہ سکتا لیکن آئندہ سالوں میں دونوں کے علیہتگی کا امکان ہے جس کی اہم وجہ اس رشتے میں محبت کی کمی ہے تہام علیہتگی کے باوجود دونوں کے درمیان احترام اور دوستی کا رشتہ برقرار رہے گا خیال رہے کہ اس سے قبل اشویریہ رائے بچن کے بچن ہاؤس چھوڑنے کی خبریں بھی سامنے آئے تھیں امیتاب بچن نے اپنے بہو کو سوشل میڈیا سے انفالو بھی کر دیا تھا ابھی شیخ بچن اور اشویریہ رائے کی شادی دوزر سات میں ہوئی تھی اور ان کے گھر بیٹی ارادیہ کی پیدائش دوزر گیارہ میں ہوئی تھی